السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزہ کی جن کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے لئے لے کے آئے ہوں ایسے مزیدار لیزدار پائے کی ریسپی جو کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائے ہوں گے اتنے ہی لیزدار بنیں گے اتنے مزیدار بنیں گے کہ کھا کے اس کو بالکل آپ کو مزا آنے والا ہے کس طرح سے بنیں گے اس کے لئے آپ سے چھوٹی سی ریکویس چینل پڑھنی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے چار پائے لے لیے ہیں بچیا کے جسے میں نے اچھی طریقے سے واش کر دیا ہے اور واش کرنے کے بعد آپ نے اس کے پانی ڈالنا ہے اس کے اندر اور پانی ڈال کے نمک ڈال کے آپ نے اس کو اُبلنے کے لئے رکھ دینا ہے تقریباً چار سے پانچ گھنٹے کے لئے میں نے اس میں نمک ڈال رہی ہوں ون ٹیبل اسپون بھر کے میں نے اس میں نمک ڈالا ہے اور اس کو پکنے کے لئے رکھ دیں گے چار سے پانچ گھنٹے بعد دیکھیں ہمارے پائے جو ہیں بلکل گل چکے ہیں آپ کو چیک کر آ دیتی ہوں بلکل گلے ہوئے ہیں ایسے ہی گلے میں پائے ہونے چاہیے آپ کے اور اس میں بھی جو ہے اس کا یقنی ہے وہ باقی ہے وہ آپ نے رکھنی ہے اب اس کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں ایک پتیلی میں ہم ون فورد پیالی آئل لیں گے اب اس میں تین تیز پات تین دارچینی کے سٹیکس چار عدد لاؤں گے اور ایک بڑی لائچی ڈال دیں گے اور اس کو ہم تھوڑا سا پکائیں گے تاکہ آئل میں گرم مسالوں کی خوشبو آ جائے تین عدد پیازے لے لیں گے جن کو ہم نے رفلی کٹ کر لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے تو اس کو ہم گولڈن براؤن کلر دیں گے اتنا فرائی کریں گے تو دیکھیں گولڈن براؤن کلر ہو چکا ہے اس میں اب لہ سندرک کا پیسٹ شامل کریں گے ہاف ٹیبل ای سپون اور 20 سے 30 سیکنڈ تک اس کو ہمیں اس کے ساتھ فرائی کرنا ہے تو اب اس میں کچھ سپائسز جائیں گے تو یہ نوڈ ڈاؤن کر لیجئے نمک جائے گا ہاف ٹیبل ای سپون حلدی جائے گی ون فورد ٹیبل ای سپون دھنیا پاورڈر ون ٹیبل ای سپون ریچلی پاورڈر ہاف ٹیبل ای سپون اور کشمیری لال میرچ ون ٹیبل ای سپون نمک ہم تھوڑا یوز کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے پائے میں پہلے ہی ابلتے ہوئے نمک ڈال دیا تھا تو آپ نے نمک کا خاص خیال رکھنا ہے کہیں زیادہ نہ ہو جائے تو اب اس میں پانی ایٹ کر دیں گے مسالے ڈالنے کے بعد اور اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو میں چھوڑ دوں گی دس سے پندرہ منٹ کے لیے پکنے کے لیے تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھے سے کک ہو جائیں اور پیاز بھی جائے وہ بھی سوفٹ ہو جائے تو اس کو کور کر دیتے ہیں دیکھیں دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھیں مسالے اتنا اچھا سا بن چکا ہے سب چیزیں اچھی ترکی سے پک چکی ہیں تو آپ چیک کر لیں آپ نے ایسے مسالے کو تھوڑا سا پریس کریں گے تو ٹوٹ جائے گا اب اس میں دہی ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں بڑا چمچ ہے تو ہاں ٹیبلی سپون ڈالا ہے میں نے کھانی والا چمچ ہاں ٹیبلی سپون ڈالیں گے اور اس کو مکس کر لیجئے اس کی بنائی کر لیجئے مسالہ جب بھن جائے تو اسے پائے میں ایٹ کر دیجئے تو مسالہ بھن گیا ہے دیکھیں اب میں نے جو پائے گلا کے رکھے ہیں اس کے اندر میں اس کو ایٹ کر دوں گی اور اس کو ہمیں اس کے ساتھ پکانا ہے تقریبا ہم اس کو آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ پکائیں گے تاکہ جو مسالوں کا جو فلیور ہے وہ سارا پائے کے اندر جزب ہو جائے تو اس کو مکس کر کے میں اس کو پکاؤں گی تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے تو اس کو ہم ٹھک دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے بعد ملتے ہیں تو دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے پائے یہاں پر ہمارے اتنے زبردست سے بن چکے ہیں تو یہ دیکھیں آپ چیک کریں کتنا لیزدار سالن بنا ہے بہت مزے کا ہے آپ کے ہاتھ چھپکیں گے ایسا یہ سالن ہے تو اس میں اب ہم گرم مسالہ پاورڈر ایڈ کریں گے ہاف ٹیویلے سپون جس سے اس کا فلیور اور بھی زیادہ مزے دار ہو جائے گا اس کو مکس کر لیجئے مکس کرنے کے بعد ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے تو یہ مزے دار سے لذیذ سے پائے ہمارے بن کے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں تو اسے نان کے ساتھ کھائیں یا چپاتی کے ساتھ بہت مزے کے لگیں گے تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا خدا حافظ